قَدْمَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ بے شک ان سے پہلے لوگوں نے فریب کیا مکر کیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی پلاننگ کی قرآن مجید فقان حمید ان کی پلاننگ کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جو انہوں نے اسلام کے خلاف پلاننگ کی تھی منصوبے بنائے تھے انہی منصوبوں نے انہیں تباہ کر دیا اس کی مثال قرآن مجید فقان حمید یہ بیان فرما رہا ہے آگے کہ جیسے کوئی شخص بہت بڑی عمارت بنائے اور بہت اوچھی عمارت بنا کر وہ اس میں رہائش اختیار کرے اور وہ عمارت اس کے اوپر گر جائے تو بتائیے اپنی ہی بنائی ہوئی عمارت نے اسے تباہ کر دیا ایسے ہی جتنے کفات اسلام کے خلاف کوشش کر رہے ہیں ایک نہ ایک دن یہی پلاننگ یہی منصوبیں خود انہیں تباہ کر دیں گے اور ہم تو آج اس دنیا میں ان کافروں کی تباہی دیکھ رہے ہیں فَأَتَ اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ پس اللہ نے ان کی عمارتوں کو بنیاد سے اکھیڑ دیا فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ پس ان کے اوپر اوپر سے چھت گر گئی وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کے پاس اللہ کا عذاب وہاں سے آیا جس کا انہیں شعور بھی نہیں تھا